جی تو پیراگراف 3 نظریہ پاکستان نظریہ کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کو دیکھنے کا جو انداز ہوتا ہے نظریہ پاکستان اس کی بنیاد تھی ان بنیادی اصولوں پر نظریہ پاکستان کی بنیاد ان بنیادی پر تھی کہ مسلمان کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتے مسلمان خدا کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا یہ وہ بنیادی نظریہ تھا اللہ الہ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو اللہ کے علاوہ انگریزوں کو سجدے کرنا انگریزوں کے جا کے ترلے کرنا ان کو منانا ان سے بھیک مانگنا یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا جو خدا کے سامنے جھک جاتا ہے وہ لوگوں کے سامنے بوٹ پالش نہیں کرتا وہ چیری بلاسم نہیں بندا تو یہی وہ کنسپٹ تھا یہی وہ پاکستان کا نظریہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ تو لا الہ الا اللہ پڑھنے سے اس ایمانوں میں انسان آزاد ہوتا ہے یہی وہ نظریہ تھا یہی وہ ایڈیالوجی تھی جس کی بنیاد پر پاکستان بنا اور اتنی بڑی ہجرت اور اتنی بڑی شہالتیں اور یہ ساری گیم ہوئی ٹھیک ہے؟ تو بسیقلی کیا تھی؟ وہ حقیقی ازادی تھی آج اس ازادی کو باجے بجا کر اس کے بعد موجود بھی یہاں پہ جو غلامی ہے وہ ختم نہیں ہوئی ذہنی طور پر چونکہ قوم ازاد نہیں ہوئی اگرچہ فلسوفی کے لی یا تھیوری کے ہاتھ تک یہ بات درست تھی لیکن چونکہ موڈرن کنسیفٹس اور موڈرن تہذیب اتنی غالب آئی کہ پاکستان صحیمانوں میں ازاد نہ ہو سکا یہاں پہ جو لٹریچر ہے وہ اگین وہی بات کر رہا ہے کہ پاکستان کو ازاد کرانے کا یا جو نظریہ پاکستان تھا وہ بسیقلی یہی تھا کہ مسلمان کہا ہیں ایک انڈیپینڈنٹ نیشن ہے ایک ازاد قوم ہے ایسی کوئی بھی کوشش کی گئی جس میں ان کی قومی اور سیاسی شناخت کو مرج کرنے کی کوشش کی گئی مرج کا مطلب کیا ہے زم کرنے کی کوشش کی گئی یعنی ان کی جو نیشنل ان کی جو قومی اور جو ان کی سیاسی شناخت ہے اگر اس کو ہندوستان کے اندر ہی زم کر دیا گیا مرج کر دیا گیا مرج کا مطلب ہوتا کسی چیز کو تحلیل کر دینا اس کے اندر حل کر دینا اس کو زم کر دینا اس کے اندر ہی فنا کر دینا تو اس کو اس کی سختی سے مزہمت کی جائے گی will be strongly resisted resist اس کی سختی سے مزہمت کی جائے گی اور ایک ہوتا ہے لفظ مزمت یہ صرف الفاظ کی حد تک ہوتا ہے مزہمت کیا ہوتا ہے صحیح معنی میں جنگ لڑ کر مزہمت کی جائے گی مقابلہ کیا جائے گا اور اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی اور ساتھ ساتھ فیزیکلی بھی ممیدان میں آئیں گے مسلمانوں یہ جملے اس وقت کہے گئے جب پاکستان کو بنانے کے لیے انگریز تیار نہیں تھے ہندوستان کے جو ہندو لوگ تھے وہ تیار نہیں تھے وہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان بنے ہی نہ تو اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ اگر ان کی قومی اور ان کی سیاسی شناخت کو اضام کرنے کی کوشش کی گئی انڈیا کے اندر ہی اضام کرنے کی یعنی پاکستان نہ بنایا اس کے اندر ہی ان کو کوئی نشستیں دینے کی کوشش کی گئی تو سٹرونگلی ریزسٹ کیا جائے گا سختی سے مزہمت کی جائے گی جس کی وجہ سے وہ ڈر گئے اور انہیں یہ پتا چلا کہ یہ اپنے اپنی جو پولیٹیکل ایڈنٹیٹی ہے جو مسلم لیگ اس وقت ایک بڑی جماعت تھی اس کو یہ جانتے ہیں سمجھتے ہیں تو اس لئے ہم ان کی جو ان کی جو پولیٹیکل ایڈنٹیٹی ہے اسے ہم زامن نہیں کر سکتے ہیں انڈیا کے اندر اس کو جیسے وہ یوز کرنا چاہیں وہ یوز کر سکتے ہیں یعنی اگر وہ پتن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں دے دینا چاہیے پیراغراف فور کائدرزم was a man of strong faith and belief نہیں ہوتا نفیت ہوتا یقین کامل نہیں ہوتا یقین having not faith is worse than slavery یقین کی کمی ایمان کی کمی غلامی سے بتتا رہا اکبال claim that تو قائدی اعظم was a man of strong faith and belief قائدی اعظم مضبوط ایمان اور عقیدے کے مالک تھے he firmly believed that the new emerging state of Pakistan based on the Islamic principles ان کا پختہ یقین تھا firmly believed ان کا پختہ یقین تھا that the new emerging state کے نئی ابرنے والی جو ریاست پاکستان تھی نئی ابرنے والی جو ریاست پاکستان ہوگی emerging state of Pakistan based on Islamic principles جس کی بنیاد اسلامی اصول ہوں گی ایک نئی ابرنے والی اسلامی ریاست ایک مسلم ریاست پاکستان جس کی بنیاد اسلامی اصول ہوں گے would reform the society as a whole وہ پورے معاشرے کو مکمل طور پر تبدیل کر کے رکھ دے گی پورے معاشرے کی مکمل طور پر قائع پلٹ کر رکھ دے گی وہ معاشرہ جہاں پہ ظلم و جبر منافقت دو نمبری مکسنگ ملاوٹ سب کچھ ہو رہا تھا اس دور میں تو ان کا یہ ماننا تھا کہ ایک نیا زمین کا ٹکڑا لیں گے جس پر ہم state of مدینہ مدینہ کی ریاست کے جو اصول ہیں جو عدل ہے جو جسٹس ہے جو جو وہاں پر غریبوں کے حقوق ہیں جو عورتوں کے حقوق ہیں ان ساری چیزوں پر clearly application کی جائے گی ان ساری چیزوں کو دوبارہ سے apply کیا جائے گا اور مدینہ کی ریاست کی طرز کی ایک نئی ریاست build کی جائے گی جو معاشرے کے اندر انسانوں کی جو خصوصیات ہیں یا جو معاشرے کے اندر اسطلاحات ہوتی ہیں وہ بہتر طریقے میں عمل میں لے کر آئے گی اور تبدیل ہی آئے گی ایک مکمل انسانیت کی قائع پلٹ کر رکھ دے گی لیکن پاکستان بننے کے بعد ایسا کچھ نہ ہو سکا یہی وہ پوائنٹ ہے یعنی قائد کا ویہن کیا تھا اور آج ہم کہاں بے کھڑے ہیں قائد کا ویہن کہیں اور تھا اور ہم کہیں اور چلے گئے ہیں تو انہوں نے بسیکلی اس کو ایک اسلامی ریاست بنانا تھا پاکستان دنیا کی وہ وہ واحد ریاست ہے جو مدینہ کی ریاست کی بعد اسلام کے نام پر بنی تھی پہلی ریاست دنیا کے نقشے پر جو بنی تھی اسے مدینہ کی ریاست کہتے ہیں اور دوسری یہ ریاست تھی جو کلمے کے نام پر بنی تھی لیکن آج دیکھیں کیا ہو رہا ہے کشور حسین کشور حسین پر کیا کچھ ہو رہا ہے کیا کیا ظلم ہو رہا ہے امرچنگ سٹیٹ اور پاکستان بیسٹ اون اسلامی پرنسپل وہڈ ریفارم جو پوری مسلم معاشرے کو ریگولیٹ کر رہا ہے پورے مسلم معاشرے کو چلا رہا ہے اس کے نظم و ضابط کو دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے اپنے عید کے پیغام میں انہوں نے فرمایا کہ اسلام بیسیکلی اسلام بیسیکلی ایک کمپلیٹ کورڈ ہے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے ریگولیٹنگ دہ ہول مسلم سسائٹی جو پوری کی پوری مسلم معاشرے کو چلا رہا ہے ایوری دیپارٹمنٹ آف لائف کولیکٹیولی اینڈیویلی زندگی کے ہر شعبے میں زندگی کے ہر شعبے کو کولیکٹیولی اجتماعی طور پر انڈیویجولی اور انفراتی طور پر زندگی کے ہر شعبے کو یہ صحیح معنوں میں چلا رہا ہے یعنی اگر آپ نے اپنی کولیکٹیول لائف کے اندر انقلاب لے کر آنا تو آپ کو اسلام میں پرنسیپلز ملیں گے انڈیویجول لائف کے اندر انقلاب لے کر آنا تو وہ بھی آپ کو اسلام کے اندر پرنسیپلز ملیں گے انہی چیزوں کا یہاں پہ قائد تذکرہ کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ میں فائی پیرگرہ پڑھوں یہاں پہ باکس میں آپ کو کوئیسٹن نظر آ رہا ہے ہم جو ازیم لیڈر کے پرنسیپلز تھے ان کو اگنور کر رہے ہیں اور اس رستے پر نہیں چاہ رہے ہیں جس رستے کا انتخاب انہوں نے پاکستان بننے کے لئے کیا تھا اس لئے آج ہم سارے مسائل کے اندر جکڑے ہوئے ہیں لارس پیرگرہ فائی پیرگرہ آج قائد اعظم کا پاکستان آج قائد اعظم کا پاکستان کئی مسائل کا سامنا کر رہا ہے کئی مسائل میں جکڑا ہوا ہے نیومرس کئی بہت سے چیلنجز مقابلوں مسائل ہم بھول چکے ہیں ہم بھول چکے ہیں ہمارے انسیسٹرز نے ہمارے اباؤج داد نے کتنی سٹرگل کی تھی کتنی کوشش کی تھی کتنی محنت کی تھی ہم اسے بھول چکے ہیں کتنی قربانیاں کتنی عورتوں نے اپنے عزتیں لٹوائی تھی کتنی عورتوں کے ساتھ ریپ کیے گئے تھے کتنی ان کو قتل کیا گیا کتنی ان کو مارا گیا ان ساری چیزوں کو آج ہم بھول چکے ہیں مسلمانوں نے کتنی سٹرگل کی کتنی قربانیاں دی کتنی قربانیاں کی متحرک قیادت متحرک قیادت کے تحت مسلمانوں نے کتنی سٹرگل کی کتنی کوشش کی وہ ساری باتیں آج ہم بھول چکے ہیں ہماری جو موجودہ ڈیفکلٹیز ہیں ہماری جو موجودہ مشکلات ہیں ان کو اوور کم کر سکتے ہیں ان کی شدوت میں کمی لاسکتے ہیں وہ کیا موٹو ہے وہ کیا حصول ہے فید ایمان یونٹی اتحاد اور نظم الزبط فید کہاں ہے فید یقین کہاں ہے ایمان کہاں ہے ایمان کی کمی کے وجہ سے ہمیں یقین نہیں رہا نہ خدا پر نہ اپنی ذات پر بھی یقین نہیں رہا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں اتحاد کہاں ہیں ہر جگہ پر لڑائیاں ہو رہی ہیں تنگے فسد بنگلہ دی 71 میں ہم سے سپریٹ ہو چکا due to lack of unity again discipline discipline کہاں پہ ہے بے ہنگم نہ کلاسوں کے اندر discipline ہے تو نہ کسی ادارے کے اندر لیٹ آ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں تین یہ principle اگر ان کو فالو کر لیں تو انقلاب آ جائے ہر فیلڈ کے اندر further he is claiming that we can make our nation strong by remembering his advice to the youth مزید ہم اپنی قوم کو مضبوط کر سکتے ہیں we can make our nation strong ہم اپنی قوم کو مضبوط کر سکتے ہیں by remembering his advice اس کی نصیت کو یاد کر کے to the youth اس کی نصیت نوجوانوں کو youth کو جو کہ 60% ہے پاکستان میں اس کو قائد اعظم کی جو نصیت ہے اسے یاد دلوا کر ہم دوبارہ سے مضبوط قوم بن سکتے ہیں it is now up to you work work and work اب یہ آپ پر ہے یہ اس کی نصیت تھی یہ آپ پر ہے کہ آپ کیا کریں work work and work کام کام اور کام کرتے رہیں and we are bound to succeed اگر آپ کام کام اور کام کرتے رہیں گے تو we are bound to succeed تو کامیابی ہمارا مقدر بنے گی اور کامیابی مجبور ہو جائے گی ہمیں کامیاب کرنے کے لئے اگر ہم کام کام اور کام کریں یعنی کیا میند اصل luck کیا ہے you need to be very disciplined and you need to continuous work then you will succeed winner never quit and quitter never win جو جیتنے والے ہوتے ہیں وہ کبھی quit نہیں کرتے ہیں جو quit کرتے ہیں جو skip کرتے ہیں وہ کبھی جیت نہیں سکتے ہیں تو اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں بہت سارے جو کام ہمارے مکمل نہیں ہو پاتے ہیں اس میں سستی کہلی اور discontinuity ہوتی ہے discontinuity کیا ہوتی ہے perfection کی تلاش میں ہم رہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوگا تو پھر میں یہ کام کروں گا تو تھوڑا بہت روزانہ کی جو سٹرگل ہے something is better than nothing کچھ نہ کرنے سے تھوڑا بہت روزانہ کی بنیاد پر کرتے رہنا چاہیے last question دیکھتے ہیں اس کے بعد یہ unit یہ ہمارا end ہو رہا ہے what is the result of neglecting the advice of قائدی آزم پاکستان پاکستان is facing numerous challenges due to neglecting the advice of قائدی آزم محمد علی جنا okay thank you